اور آگے آجیں ایک اور جو بڑی اہم بات ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں ابھی ڈیفرنٹ حلقوں کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ جی کسی بھی صورت اس وقت تک الیکشن نہیں ہوں گے جب تک یہ تیہ نہیں ہو جاتا کہ عمران خان کا جو انتخابی نشانہ بلہ وہ بیلٹ پیپر کے اوپر نہیں ہو وہ بیلٹ پیپر کے اوپر نہیں ہوگا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اور عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ الیکشن کے اندر نہیں ہوں گی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے دو کام ہوں گے یا تو عمران خان کی پارٹی پہ بین لگا دیا جائے گا لیکن اگر پارٹی پہ بین لگایا جاتا ہے اگلے دن نئی پارٹی بن جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ہوگا کیا جو اس وقت یہ حکمران اتحاد سوچ رہا ہے یا کریں گے کیا کہ سارا کچھ چلنے دیں گے جیسے ہی الیکشن قریب آئے گا دو چار دن رہ جائیں گے پاکستان طریقہ انصاف کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں وہ سارے آئیں گے پریس کانفرس کریں گے اور کہیں گے کہ ہم پاکستان طریقہ انصاف کا جو ٹکٹ ہے ہم واپس کرتے ہیں ہم نے پاکستان طریقہ انصاف کو ٹکٹ کے اوپر الیکشن نہیں لینڈنا اور ہوگا کیا اللہ نہ کرے کہ ایسے ہو سب کو موقع ملنا چاہیے ہوگا یہ کہ پورے ملک کے اندر کروڑوں لوگ طریقہ انصاف کے نشان بلے کے اوپر ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے باہر نکلیں گے اور آگے ان کو کوئی امیدوار نہیں ملے گا جس کو وہ ووٹ ڈالیں اس وقت پاکستان میں بھی پاکستان کے بہت بڑے بزنس مین ہیں میہم بنشاہ انہوں نے بھی اب انٹریو دیا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں معاشی حالات ہیں ہمیں ان کو سٹیبل کرنے کی ضرورت ہے اور معاشی حالات اس وقت تک کسی صورت سٹیبل نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے ملک کا جو پلٹیکل سٹرکچر ہے جو پلٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ آپ کے ملک کے اندر نہیں آتی دعا کریں اللہ تعالی ملک پاکستان پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائیں اور ہمارے اس حکمران اتحاد کو اللہ اکل سلیم اطاف فرمائیں آپ یقین کریں میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز کے اندر یہ بات کہتا ہوں کہ دو بڑی غلطی ہیں دو بڑے بلنڈر اس اتحاد نے کی ہے جو کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی شاید بھوکتے ہیں گی پہلا بلنڈر نے انہوں نے کیا عمران کھان کی ایک عمد گرائی نہ گراتے چلنے دیتے ہیں عمران کھان کو دیر سال چلنے دیتے ہیں اس کے بعد آرام سے الیکشن ہوتا آپ یقین کریں میں بڑے وسو کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں بڑے آرام کے ساتھ پیپس پارٹی اور نون لیگ کی بڑی سٹرونگ گورنمنٹ آ جانی تھی آ جانی تھی عرام سے لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم نے عمران کھان کی عبت گھران نہیں ہے گھران کے آج دیکھ لے کہ عمران کھان کی مقبولیت کام پر پہنچ گئی ہے پہلا تو انہوں نے یہ غلط کام کیا دوسرا غلط کام انہوں نے یہ کیا کہ جب عمران کھان نے اسیمبلیاں توڑ دی تھی تو اس وقت عمران کھان کے پاس کوئی بڑا سٹرونگ بیانیاں نہیں تھا بہت سٹرونگ بیانیاں نہیں تھا عمران کھان کے پاس ایک آگستہ جو انہوں نے لہر آیا تھا ٹھیک ہے وہ سائفر تو اس وقت الیکشن کروا لیتے بچت ہو جاتی لیکن اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کروائیں تو کروائیں کیا الیکشن میں اگر عمران کھان کو نکالتے ہیں تو دنیا الیکشن کو نہیں مانے گی اب یہ مسئلہ ان کے گلے کی ہٹی بنا ہوا ہے نہ وہ آگے جا رہی ہے نہ وہ پیچھے جا رہی ہے روس کا سستہ تیل بھی ڈال لیا گلے میں پھر بھی بھی ڈیزل مہنگا ہو گیا ہڈی ادھر کی ادھر یہ بھائی وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا دعا کریں اللہ تعالی ملک پاکستان پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ بات